ہیلو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پولیس کرمنل کیس میں سے کسی ملجم کا نام ہٹا دے تو اس ملجم پر کیسے کروائی کروائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے اس ملجم کا نام واپس سے کیس میں جڑوائی جا سکتا ہے تو دوستو آج میں ہی جان کر لے کر آپ کے سامنے ہاتھ جروں ہمارے چنل بھارتو آج لو ٹپس اینڈ گائیڈ ہوں تو دوستو ویڈیو اینڈ تنگ دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہیں بولی تو جب بھی کوئی معاملہ درج ہوتا ہے تو پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور انویسٹیگیشن یہ وہ پروشیس ہے جس میں ملجم کا نام نکلوائی جا سکتا ہے اگر کوئی ایویڈینس نہ ہو تو اگر کوئی ایویڈینس کسی کے خلاب نہیں ملتی ہے تو ملجم کا نام پولیس ہٹا دیتی ہے انویسٹیگیشن کے دوران ایف آئی آر میں مینشن نہیں کرتی ہے اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے اور اس میں سے پولیس نے ملجم کا نام ہٹا دیا ہے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران کسی ویکتی کا نام ہٹا دیا کر جو گئی اس کیس میں ریال میں ملجم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کسی وقیل سے ملنا ہے اور آپ کو ایک ایس پی ساپ کے نام ایک اپلیکیشن لکھنے پڑے گی اس میں آپ کو یہ مینشن کرنا ہوگا کہ بھئی جو بھی یہ کیس چل رہا ہے اس میں جو کاروائی ہو رہی ہے وہ نشپکس نہیں ہو رہی ہے تو اس میں نشپکس جانس کروائی جائے اور اس میں جو انویسٹیگیشن اپیشر ہے اس کو چینج کرے گا تو جو ایس پی ہے اس کے جمعہ داری ہوگی کہ آپ کے اپلیکیشن پر ترنت کاروائی کرے اور جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پھر سے کروائے گا اور آپ جو ادھیکار یہ انویسٹیگیشن جو افسر ہے اس کو چینز کرے گا لیکن جائے ترکیہ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں کس کو ملجم بنایا گیا اور کس کو ملجم نہیں بنایا گیا بلکہ جب پتہ چلتا ہے جب چار سیٹ پیس کر دی جاتی ہے اس دوران آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے ملجم کس کو بنایا ہے اور کس کا نام نکال دیا گیا ہے انویسٹیگیشن کے دوران تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کا بھی ایک سمادان ہے آپ کو سب سے پہلے وکیل کو یہ بتانا چاہیے آپ کا جو وکیل ہے اس کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو وکیل میں ملجم تھا اس کا نام پولیس نے نکال دیا گیا تو اس میں کیا ہوگا کہ جو وکیل ہے وہ ایک 319 CRPC کی ایک اپلیکیشن پیس کرے گا کوٹ کے اندر جس کے مادم سے جو سیکشن ہے 319 CRPC کا اس میں کوٹ کو یہ پاور ہوتی ہے کہ اگر کوئی ویکتی جس کا نام پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران نکال دیا گیا ہے تو اگر کوٹ کو یہ لگتا ہے کہ جس ملجم کا نام پولیس نے نکال دیا ہے اور وہ ریال میں اس کیس میں ملجم ہنا چاہیے تو کوٹ اس پر کاروائی کروائے گی دوبارہ سے جیسے کہ جس طرح جو انیم ملجم ہے ان پر جو کاروائی چل رہے اس طرح اس پر کاروائی شروع ہو جائے گی تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو پلیس کمنٹس بکس میں کمنٹس کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور کسی بھی لیگل ہیلپ کے لیے ہمارے سوسل سائیڈ پر سمپر کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے دہنے بات